بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس this is your mathematics teacher اسامہ سعید hope you all will be fine اچھا جی آج ہم اپنے لیکچر کی طرف آ رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 2.4 question number 5 تک کیا تھا یہ ایکسرسائز کا last question ہے اور اس question میں نے explain بھی آپ کے لئے کروایا تھا لیکن چونکہ time ختم ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو white board بھی نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا یہ question سب نے اس کی practice بھی کی ہو گیا مجھے عبید ہے آپ سب نے اس کی اچھی طرح practice کی ہوگی اس پور ایکسرسائز کی اچھا جی تو یہی question میں آپ کو board پہ کروا رہا ہوں تو kindly ذرا تھوڑا سا wait کریں میں board کو share کروا دوں جہدر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو kindly ادھر آپ لوگ تھوڑا سا پوچھا کریں اچھا the question was just like یہ میں اس کا یہ لکھ رہا ہوں prove it یہ lift hand side میں لے رہا ہوں تو بس direct میں solution کرو lift hand side میں نے لیا ٹھیک ہے اچھا lift hand side میں کیا پڑا ہوا ہے lift hand side میں ہے ہمارے پاس 4 power 5 اور اس کے ساتھ ہے 64 power 3 اور اس کے ساتھ ہے 2 کا cube اور divided by 8 power 5 اور اس کے ساتھ میں نے لکھا 128 all power 2 اور اس کے اوپر 1 by 2 ہوگی یہ آپ کا question ہے اس کو ہم نے 2 کے برابر show کرنا ہے تو very easy ان سب کو آپ 2 کے powers میں لے کے جائے مطلب ایسے نمبر کو آپ لکھ سکے کہ یہ کیا بن جائیں 2 کے powers سید میں تھوڑا سا اس boat کو بڑا کر رہا ہوں اچھا جی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 442 کا سکوئر yes we can write all power 5 اپنی جگہ پہ 64 کو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں 2 power what 2 to the 4 4 to the 8 2 to the 16 16 2 32 32 64 2 power 6 لیکن اس کو پر یہ 3 اپنا ہے اور اس 2 کو اپنی جگہ پہ لکھتا لیکن اس کی اوپر یہ 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ 3 آپ نے چاہے گا اور denominator میں کیا ہے 8 کو ہم لکھ سکتے 2 کا کیوں all power 5 اور اس وان 28 کو 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 تو 2 power 7 میں لکھ سکتا ہوں all power what all power 2 all power 1 by 2 2 سب کو ادھر تک سمجھ آگئی جس کو سمجھ نہیں آئی ذرا ہاتھ اٹھائے آپ لوگ اچھ اچھ بس یہ تو آسان سی بات تھی نا اچھا اس میں آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں جس دوریہ دن آسک کیا مسئلہ اس میں جی بتائیں جلی اس سر آپ نے جب تب کیا ہے مجھے اس سمجھ نہیں آئی 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 بنانی کیلئے ہم نے ٹو کا کیوب لگ آئی 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 ٹی ایڈ تو اس لئے میں نے اس کو ٹو پورٹ سیان لیک صحیح سمجھ گئے آپ آئی 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 چلے سب یہ ہی پوچھ رہے ہوں گے تو یہ ٹپ میں نے دوبارہ بھی اچھا جی اب ہم ایک لائی اس کریں گے ہم نے جو پڑھ آتا کہ اے پاور ایم پاور پاور این یہ کسی اس کے برابر ہوتے اچھا یہ برابر ہوتا ہے اے پاور ایم پلس ایم مانیبلا این نا یہ اس کے برابر ہوتا ٹھیک اچھا تو ہم لکھ سکتے اس کو اس کو لکھ سکتے ہم کہ ٹو پاور ٹو پاور وڈ ٹو فائز اٹین اور اس کو کیا لکھ سکتے ٹو پاور سکتری اٹین لکھیں گے یہ والا آپ استعمال کرئے ہم نے ایکسپلین کیا تھا اور اس کے ساتھ آپ ٹو پاور ٹری اپنی جگہ پہ لکھ اور اس کے ڈی نومینیٹر میں ٹو پاور کیا آئے گا ٹری فائز آئے گا نا اور اس کے ساتھ ٹو پاور اچھا یہ مائک جس کا کلا ہے وہ بند کر لے نیکس ٹرپ میں ہم کیا یوز کریں گے ہم وہ بیس آر سیم پاور شوڑ بی ایڈ والا لائے استعمال کریں گے دیکھیں ٹو کو میں ایک ٹائم لکھوں گا اور اس کے سارے پاور کیا کروں گا میں پلس کروں ہوگا نا ٹین پلس ایٹین پلس تری یہ سمجھ گئے آپ لو بیس آر سیم پاور شوڑ بی ایڈ اس ٹو کو میں نی جس ورن ٹائم لکھ کھا ان کے سارے پاور پلس کی اور نیچے ٹو کی اوپر کیا آئے گا ٹی پلس ٹو ٹین لیکن اس جی بتائیں یہ آپ لوگ سمجھ گئی یہ میں نے کس طرح یہ ٹپ نکال میں ایک ویس پوچھ رہا ہوں صحیح عبداللہ آپ کون کرے اپنا عبداللہ جان سمجھ آگئی آپ کو یس سمجھ آگئی ہے ٹیک ہی بند کریں مائک سانیا التاف بتا دے ادھر تک آپ کو سمجھ آگئی 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 سمجھ چلے آگئی جاتے ہیں اب آپ کیا کریں گے سب کو پلس آتا ہے سب کو پلس آتا ہے نا بتائے ذرا آپ مجھے کہ اس والی ٹو کی پر کیا جائے گا ٹین پلس ایٹ ٹو 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 پلس ٹری آگئی آگیا اور اس والی ٹو کی پر کیا جائے گا ٹو 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 ہول پاور ون بائی ٹو اب سب سب کو پلس آتا ہے نا صرف میں نے پلس کیا صحیح ہے اچھا آہ توڑا میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور نیکس ٹپ میں ادھر کر دیتا ہوں ٹیک ہے جی اچھا اب ہم کیا کریں گے کسی کو پتہ ہے کون سالہ میں استعمال کروں گا شابش ذہن استعمال کر کے آہ ہاتھ اٹھائے اپنا جس کو آتا ہے ریز یور ہینڈ شاہ ایک ایمپورٹن پیس ہمارا اینیون انسائی دی کلاس اچھا چلے میں بتا دے تو آپ لوگ اچھا فاتمہ شاہ بتائیں فاتمہ سر نومینیٹر ڈی نومینیٹر میں چلا جائے گا اور اس کا پاور مائنس میں چینج بھر شاہ بھر شاہ عالی استعمال کریں گے ڈی ویڈ ٹھیک ہے شاہ بھر شاہ 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 دیکھیں نا میں نے آپ کو اقلاع کروایا تھا اے پور اے ڈیوائیڈ بائی اے پور ن صحیح تو یہ کیا بن جاتا ہے اے پور اے مائنس ن یوز دس ون لہ تو ہمارا یہ سٹیپ کیا بن جائے گا یہ سٹیپ اس طرح بن جائے گا نا کہ ٹو پاور ترٹی ون مائنس ٹوینٹی نائن لیکن اس کیو پر ون بائی ٹو تو ہر ایک سٹیپ میں آ رہا آ اچھا یہ سٹیپ آپ سب سمجھ گئی چلیں نیکس ٹپ کو دیکھیں ٹو پور کیا آئی گا ٹو ٹو مائنس ٹو نائن میں سوچ نیکس ٹو آتا ہے اور ون بائی ٹو اچھا نیکس ٹپ میں ہم یہ استعمال کریں گے دون مٹیپلائی میں ہے بس میرے ایک کار دیتا ہو یہ سرک ہوا گیا تو یہ ہمارا کیا آگیا ریکوائیڈ رائیڈ ہن سائیڈ آگیا نا جو کی پروڑ ہو گیا آ آ آ آ آ اچھا جی سب کو اس ادھر تک سمجھ آ گئی بچ سب کو سمجھ آ گئی آپ کو اس ایٹ پی عبد الرحمن ہے یا کیا ہے آپ بتائیں کدھر آپ انفیوز ہو ایٹ پی رحمان اچھا جی آپ ہاتھ اٹھا لیتے پھر میں آپ کو option دی تو مائک آ کرنے کا آپ ویسی ٹائم ویس کر دیتے ہے اپنا بھی ہمارا بھی اچھا جی اب آپ کو نوٹس نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں کائن لی اور میں نے explain دی کیا تھا یہ نیچے اب جو میں نے اچھا جی اب آپ آج بک پیج نمبر سکسٹی ایٹ اور اپنے ساتھ پینسل رکھ رکھ بھی رکھ کے اور جو چیزیں آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں انتہائی امپورٹنڈ ورک ہے آپ لوگ کا صحیح ہے تو یہ آپ لوگ ذرا اپنے ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں جو سیئے ہر نیکس ٹوپک کمپلیکس نمبر نیکس ٹوپک کمپلیکس نمبر ویری انٹرسٹنگ ٹوپک اپ ٹوپک ویری سیمپل ٹھیک ہے بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے اچھا اگر آپ کو یاد ہو کلاس سیون میں ہم نے آپ کو کروائی تی ریال نمبر اور ادھر بھی میں نے آپ کو چپٹر کی سٹارٹ میں کہا تھا کی ریال نمبر کیا ہوتے ہیں مطلب ریشنل اور ریشنل نمبر کی یونیون کو ہم کیا کہتے ہیں ریال نمبر کہتے ہیں اور پھر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سٹ بھی ہے کیا بلا ہیں اچھا سٹورنٹس اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس طرح کا ایکویشن ہم سول کر دیتے جس کو سول کرنا آتا ہو وہ ذرا مجھے بتات ایکس مائنس ون ایس 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 سو سن رہے ایس 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 نکالتے ایس ایس نکالتے ایس سی بات ک ایس 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 ختم کرنے کیا کہتے ایڈ ون اون بوت سائی سو ایک سکویر مائنس ون لس ون ادھر بھی ون ایڈ کیا اور ادھر بھی ون ایڈ کیا بتائیں ذرا یہ کینسل ہو کہ ایک سکویر کی ویلو کیا آگئی ون آگئی ون آگئی نا ادھر تک سب سمجھ گئے ایک سکویر کی ویلو کیا ہو گئی ون آگئی جس کو ادھر دکھو سلام وزی رب بتا دیں اینی ون آگئی چلو یہ تو سب کو سمجھ آگئی اچھا اب آپ مجھے بتائیں اب یہ آپ سے میں پھر پوچھ نا ٹھیک ہے نا اگر میں آپ سے کہو چلو یہ سول کرو ایک سکویر پلس ون ایزی گوز تو زیرو شابش اچھا چھلے اس کا آنسر خدیجہ دے گی ٹھیک ہے خدیجہ آنسر اسلام علیکم سیر والیکم السلام جی بیٹا بتائیں this first we will write x square then we will write plus 1 then we will write minus 1 then we will put z equal to 0 and we will transfer the one on the other side and we put minus with that one on both sides so i will subtract one on both side these two will be cancelled x square is equal to minus y چلے اب ہمارے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ بات آگئی سی یہ غور سے سننا ہے سب نے آپ مجھے بتائیں خدیجہ آپ ہی بتائیں کہ جب ہم ایک نمبر کا square لیتے ہے تو اس کا آنسر پلس آتا ہے یا منس آتا ہے can you answer if i take square of any number the answer must be positive or negative anyone inside the class okay سانیا can you answer yes sir sir the answer must be positive good shabaj the answer must be positive دیکھیں میں care ہوں آپ لوگ کو کہ اگر آپ کسی بھی نمبر کا negative number کا square لے لینا تو وہ positive آتا ہے لیکن اب آپ سوچ ادھر جو x چھپا ہوا ہے ادھر ادھر جو x چھپا ہوا ہے اس کا sphere تو چلو ہمیں سمجھا گئی کہ positive one ہے لیکن ادھر کون سا number چھپا ہوا ہے کہ اس کا square بھی negative آ گیا interesting string بات ہے نا سمجھا گئی آپ لوگ کو اس بات کی negative کسی بھی number کا square تو ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ وہ positive ہوتا ہے لیکن ایسا کون سا number ہے کہ اس کا square negative آ گیا minus one آ گیا تو یہ تو بہت مطلب میٹس میں ایک challenging situation بن گئی ٹھیک ہے اچھا جی میٹس میں ایک challenging situation آ گئی تھی 1832 میں اپنے ساتھ اوپر نوٹ کریں complex number کی اوپر in 1882 it was a challenging situation for all mathematicians ٹھیک ہے ایسا کون سا number ہے whose square is a negative number ٹھیک ہے تو اس situation کو ہم handle کریں گے ہم handle نہیں کریں گے ایک mathematician تھا ہمارے پاس یہ میں مٹا رہا ہوں صحیح ہے ایک mathematician تھا اس کا نام آپ ذرا اپنے ساتھ نوٹ کر لیں gas g a u ڈبل s یہ بہت قابل آدمی تھا 1772 میں اس کی یہ date of birth ہے اور 1855 date of death ہے اس کی و پر نوٹ کر لو he he was a german german تو جانتے نا german mathematician تھا اس نے اس situation کو handle کیا ایسا کون سا number ہے جو کہ ادھر چپا ہوا ہے اور وہ negative number دیتا ہے صحیح ہے یہ سمجھ رہے آپ اچھا آسما آپ ذرا مائی کون کرے آسما بشیر کین یو لیسن ٹو سانیا الطاف ہینڈ ریس کرے اپنا سانیا الطاف آر یو لیسن می پلیز آپ مجھ بتائیں ایشا ادھر تک آپ کو سمجھ گئی سیونٹی سیونٹی ٹو میں ایٹین 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 فٹی فائی میں گا ایس ایک سیچویشن تا اس نے یہ سیچویشن ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک سکویر کی ویلیو جو ہے ایک نمبر کی ویلیو جو ہے وہ نیگیٹیو نہیں آسکتی صحیح ہے آپ مجھے بتائیں اس ایک ویشن کو میں کس طرح سو کرو اس سے ایکس کی ویلیو مجھے چاہیے شاہ باش کین یو سو ایکس کی ویلیو کیس طرح فائن کریں گے جی جی مجھے صرف ایکس کی ویلیو چاہیے سکویر ہٹانے کیلئے چلے میں آپ کو آسان کروا سکویر ہٹانے کیلئے آپ بوچ سایڈ کو کیا لوں گا سکویر ہٹانے کلی yes anyone inside the class who can answer this question سکویر ہٹانے کلی ہم کیا سکویر 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 کو سکویر سکویر آہ نو شاوش آویس can you answer شاوش get lost سرگی ہم فرینک کر رہے جی بتائیں اچھا یہ چلے میں بتا دے آپ لوگ دیکھیں سکویر ہٹانے کیلئے ہم کیا لیتے ہیں سکویر روٹ لیتے ہے یاد آگیا taking سکویر root on both side so x square is equal to minus 1 آہ یہ سکویر اور یہ سکویر root cancel ہو جائے تو مطلب x کی value کیا گئی square root of minus 1 آہ کیا ہے square root of minus آہ ویسے ہاتھ نیچے کریں پرناکہ میں out کر دوں اگلیس کچھ پوچھنا نہیں یہ ویسے آپ اچھا x کی گئی ہمارے پاس root of minus 1 آگئی نا اب یہ گاس جو ہے اس نے کہا کہ root of minus 1 کو میں ایک name دیتا ہوں کیا name دیتا ہوں iota iota اور اس کو اس نے ریپریزنٹ کیا ہے کسی سے یہ ایک سیمبل ہم لکھیں گے ٹھیک ہے چلے میں اس کو رف کر دیتا ہوں یہ گاس جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ چلو اس سیچویشن کو میں نے آپ کی لئے سول کیا میں نے آپ کی لئے x کی ویلیو جو ہے نکال لیکن وہ سکی روٹ آ گئی تو اس نے کہا کہ چلو ہم پوری میٹس میں سکی روٹ مائنس ون کو کیا کہیں آئیوٹا کہیں گے لیکن آئی نہیں بولنے آپ لوگوں نے اس کو کیا بولنے آئی 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 ٹی اے تو میٹس میں ایک نیا چیز انٹروڈوز ہوگیا کیا چیز آئی 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 صحیح اچھا جی اب ادھر تک سب کو سمجھ آگئی کہ سوی روٹ آئی 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 ہوگی آئی آلب آئی چل کوئی اور بتا سکتا ہیں کہ چلو آئیوٹا کی ویلیو تو سکیوروٹ اوپ مائنس ون ہو گئی کوئی بتا سکتا ہے کہ آئیوٹا سکیور کی ویلیو کیا ہوگی سوچ کے بتا دیں یہ آئیوٹا کی ویلیو مائنس ون ہے نا آئیوٹا سکیور کی ویلیو کیا ہوگی اینیون انسائیڈ دا کلاس ریزیور ہینڈ جس کو آتا ہو دیکھئے ادھر بھی سکیور لے لو ادھر بھی سکیور لے لو جی سانیہ آپ بتائیں شاہوش سر اس کی سر پوزیٹیف میں نہیں آئے گی کیونکہ دو مائنس 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 نہیں آپ کو میں نے ادھر تک کہا نا کہ یہ تو پہلے ادھر اس طرح تھا سکیور ایکس سکیور ریزی کو سٹو وٹ مائنس ون تھا نا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا بودھ سائٹ کا وہ سکیوروٹ لیا تو ایکس کی ویلیو کیا گئی سکیوروٹ اوپ مائنس ون ادھر تک آپ سمجھ گئی آئیوٹا کی ویلیو اس کو اس نے کیا کہا آئیوٹا کہا ہے اب اگر میں آپ کو کہو کہ آئیوٹا کی ویلیو کیا ہے تو آپ کا انصر کیا ہوگا سکیوروٹ اوپ مائنس ون لیکن اگر آپ سے میں کہو کہ آئیوٹا سکیوروٹ کی ویلیو کیا ہے تو اس کیلئے احسان سا کام ہے نا اس سائٹ کا بھی سکیوروٹ لے لو اس سائٹ کا بھی سکیوروٹ لے لو یہ سکیوروٹ کینسل ہوکے آئیوٹا سکیوروٹ کی ویلیو کیا ہوگا شابہ شب بتائیں مائنس ون نا کیونکہ یہ سکویرز کی روٹ تو کٹ گیا لیکن یہ مائنس ون تو رہتا ہے نا اور کیا آپ نے ٹھیک ہے چلے دوبارہ دیکھ لے آپ لوگ once again look to the summary of complex oh sorry the imaginary number صحیح ابھی میں بتا رہو آپ لوگوں کے imaginary number کیا چیز ہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ آم آئیوٹا آئیوٹا کی ویلو کیا ہو گئی سکویرز و مائنس ون ہو گئی ہم نے کیا کیا سکویرنگ بودھ سائٹ کیا آئیوٹا سکویر کی ویلو کیا ہو گئی اس کا بھی ہم نے وہ سکویر کرنا ہے نا تو یہ سکویرز کی روٹ کینس ہے اب آپ کو سمجھا گئی کی آئیوٹا سکویر کی ویلو کیا ہوگی مائنس ون ہوگی اور آئیوٹا کی ویلو کیا ہوگی سکویر روٹ و مائنس ون ہوگی یہ آپ سمجھ گئی ہے دونوں ریزلٹ سانیہ آپ سن رہی ہیں سمجھ گئی آپ اچھا بچ اور کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ اس گائن لے اپنا ہاتھ اٹھائے شاوش اچھا حمزہ جی بتائے شاوش سر جی آئیوٹا جو ہوا اے 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 ای ریو کیسٹن میں جدھر بھی آپ جو ہے یہ سمجھ گئے آپ چلے ٹھیک ہے اچھا بچے بس ادر تک ہم نے یہ سیکھا کہ آئیوٹا سکوئر چلے اب آگے سنے صحیح ہے اب آگے بہت اچھے کیسے ہے اس کے یہ تو میں نے آپ لوگوں کیلئے کمپلیکس نمبر ابھی انٹروڈوس نہیں کیا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ مطلب گاس نے اس کو کیا کہا اس کو ایک امیجنری نمبر کہا اس نے خیالی سا نمبر کے اس طرح دنیا میں کوئی نمبر موجود ہوگا کہ اس کا جو سکوئر ہوگا سیئے سکوئر اس کا کیا ہوگا وہ نگیٹیب ہوگا اچھے اس کو امیجنری نمبر بولیں گے جس نمبر کے ساتھ آئیوٹا ہوگا اس کو کیا نمبر بولیں گے ایمیجنری نمبر بولیں گے صحیح ہے جیسے کہ میں سال کے طور پر فائیو کو میں ایمیجنری کرنا چاہتا ہوں تو فائیو آیوٹا لکھوں گا میں اس طرح ٹین آیوٹا ایک پیور ایمیجنری اس نمبر کو ہم کیا بولیں گے پیور پیور ایمیجنری نمبر ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا بولیں گے پیور ایمیجنری نمبر ٹھیک ہے اچھا یہ ذرق کا انڈیا بتائی کیا پوچھ رہے ہیں ذرق سارے آپ نے جو اس سے پہلے جو سمجھایا اس کے بارے میں درہا سمجھایا کون سے آیوٹا کی ویلیو کی ہا سر اچھا دوبارہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ کون سے سیکشن میں نیم کے ساتھ تو منچن کریں نا ہا سر اچھا آپ ایک دفعہ اتنے منی ڈیٹیل سے کروا دیا دیکھیں ایک سکوئر کی ویلیو آپ کے پاس بیورو ٹھیک ہے سکوئرنگ بہت سائٹ کرلو اس سائٹ کا بھی میں نے جو ہے وہ کیا سوری ایکس کی ویلیو تھی اس سائٹ کا بھی میں نے سکوئر کیا اور اس سائٹ کا بھی میں نے سکوئر کیا مجھئے ہماری پہناس ایکس وہ ماینس بن آگی ٹھیک ہے ایسا نمبر جس کا سکوئر Cooking Technique تھا ٹھیک ہے پھ それ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ منس جو ہے وہ آئیوٹا کہلائے گا اور پھر آئیوٹا بیورو ہمارے پاس کیا کیا آگئی ماینس بن آگئی ٹھیک ہے تھا جی کچھ حصار تھا اس طرح اچھا جی ادھر تک سب کو سمجھ آگئی ہوگی آگے دیکھے آپ لوگ آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپلیکس نمبر کی ڈیفنیشن اور اس کی اپلیکیشن ریال لائف میں سائنس میں کس طرح ہے ٹھیک ہے اور کس طرح ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور بہت ساری ڈسکشن اس میں بھی باقی ہے ٹھیک ہے تو چلے دیکھیں کمپلیکس نمبر کی ڈیفنیشن اپنے ساتھ آپ چلے بک میں ہی دیکھ لیں ڈیفنیشن ہے اے نمبر ڈیٹ 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 آپ سے پوچھے کہ ہم دیکھس نمبر کی ڈیفینیشن بتائیں تو آپ نے کیا بولنا ہے ای نمبر ریٹ کن بی ریٹے ہیں ڈا فارم آف ای پلس بی آئیوٹا اس کال ایک کمپلیکس نمبر اب اس میں یہ اے کیا ہے بی کیا ہے سو یہ آئیوٹا سب سمجھتے ہیں ویر اے این ڈی آر ریل نمبر اس میں یہ اے اور بی کیا ریپیزنٹ کرے گا ریل نمبر ہوں گے اور یہ آئیوٹا کیا ہوگا اب اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئیوٹا کی ویلی کیا ہوتی ہمیشہ سکیروٹ آف مائنس ون ہوتی ہے تو اس نمبر کو ہم کیا بولتے ہیں کمپلیکس نمبر بولتے ہیں صحیح ہے تو اے نمبر ڈیٹ کن بی ریٹن آف اے پلس بی آئیوٹا ویر اے بی آر ریل نمبر ویلی آئیوٹا اس سکیروٹ آف مائنس ون اس کا اے کمپلیکس نمبر ٹھیک ہے ادھر تک آپ کو کوئی پیسٹن ہے اس ڈیفینیشن کے حوالے سے جس کو ایک ڈیفینیشن کلیر نہ ہو وہ نمبر جس کو ہم اے پلس بی آئیوٹا کے فارم میں لگتے ہیں جس میں اے بی ریل ہو اور آئیوٹا سکیروٹ آف مائنس ون ہو اس نمبر کو ہم کیا بولتے ہیں کمپلیکس نمبر بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا چلے سانیا جی پوچھیں اچھا 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 نہیں مل سکتا کہ چلو اس کو بی کو آپ اپنے پسند کا بتائی کوئی ریل نمبر فائی فارم اور آئیوٹا کیا ہے آئیوٹا سکیروٹ آف مائنس ون ہے نا تو فائی فرسکیروٹ آف مائنس ون جو ہے مٹیپلائی فارم میں اس طرح لکھے جائیں گے فائی سکیروٹ آف مائنس ون لیکن منٹیپلائی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ایک کمپلیکس نمبر کی بیوٹی سی ہے کہ اس کو اس انداز سے ہم لکھتے ٹھیک ہے اچھا جی چلی آپ کو کلیر ہو گئے ڈیفینیشن صحیح ہے تو یہ کمپلیکس نمبر کی اچھا اس حوالے سے شاواش اس حوالے سے کسی کا کوئی بیسن ہے ڈیفینیشن کے حوالے سے اچھا جی آگے سنیں ذرا بچے یاد رکھیں کہ کمپلیکس نمبر کو ہمیشہ ہم زیڈ سے ریپریزنٹ کریں گے کسی سے زیڈ سے ریپریزنٹ کریں گے جس طرح آپ فیزیکس میں ملاسٹی ایکسلیریشن وغیرہ آپ آگے پڑ ہوگی آئے گا اور جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریال نمبر کو اس آر سے یا سیمپل آر سے ریپریزنٹ کرتے ہول نمبر کو ڈبلیو سے سیٹ آف انٹیجرز کو جو ہے وہ زیڈ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں صحیح ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر زیڈ آف انٹیجرز کو بھی زیڈ سے آپ ریپریزنٹ کرو اور کمپلیکس نمبر کو بھی زیڈ سے ریپریزنٹ کرو تو چلو اچھا سا قویسشن ہے اس کانسر بھی میں لے رہتا ہوں دیکھیں زیڈ سیٹ آف انٹیجر کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ زیڈ جو ہے یہ کمپلیکس نمبر کو ریپریزنٹ کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے سمجھا گئی ویسے اگر میں آپ کو کہو کہ سیٹ آف کمپلیکس نمبر سے کسی سے ریپریزنٹ کرو گے تو چلے آپ اپنے بک پہ لکھ سکتے ہو سیٹ آف کمپلیکس نمبر کین بھی ریپریزنٹڈ بائی دس ون سی اس طرح سی ہوتی ہے نا اس طرح سی سے ہم سیٹ آف کمپلیکس نمبر کو سی اور اس کی اوپر یہ ایک لائنس نا تو فرق واضح ہو گیا نا کہ ایک سیٹ آف انٹیجر کو زیڈ سے ریپریزنٹ کریں گے لیکن ایک کمپلیکس نمبر کو زیڈ ایوز ٹو اے پلس بی آئیوٹا کو ہم زیڈ سے ریپریزنٹ کریں گے چلے اب اگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اگزامپلز اب آپ لوگوں نے اپنے مرزی کے کمپلیکس نمبر بتانے ہیں میں ایک کمپلیکس نمبر زیڈ وان کو لکھتا ہوں میں اپنے مرزی کا لکھ رہا ہوں صحیح ہے ٹو پلس ٹری آئیوٹا یہ ایک زیڈ وان ایک کمپلیکس نمبر ہو گیا شاوش زیڈ ٹو کون لکھے گا بتائے گا ریز یور ہینڈ شاوش کروڑو لاکو عربو کمپلیکس نمبر ہے آپ لوگ کے پاس ایک ایک بتا دیں نا جس کو آتے ہاتھ اٹھائے شاوش بتائیں نا کوئی اپنے مرزی کا نمبر بھی نہیں بتا سکتے آپ لوگ فاطمہ جی بتائیں فائف پلس ٹور آئیوٹا فائف پلس ٹور آئیوٹا کے کمپلیکس نمبر ہو گیا ہاں اور شاوش اور کوئی ہے کلاس میں رملہ جی بتائیں جی مائک اپن کریں اپنا ہم بتائیں سیون پلس ون آئیوٹا سیون پلس ون آئیوٹا لیکن اب سیون پلس ون آئیوٹا کا آپ اس طرح بھی لگ سکتے ہیں ون کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ون مٹیپلیکیٹو آئیڈنٹیٹی ہے نا تو ون تو ہر چیز کے ساتھ آتا ہے سیون پلس آئیوٹا سیمپل یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے چلے زیڈ فور کون بتائیں زینہ بتاؤ ایٹ پلس نائن آئیوٹا ایٹ پلس نائن آئیوٹا ٹھیک ہے تو بس سب کو کمپلیکس نمبر کی سمجھ آگئی نا دیکھیں یہ اس کو اے پلس بی آئیوٹا کے فارم میں ہمیشہ ہم لکھیں گے نمبر ریٹ کن بی ریٹن دا فارم آف اے پلس بی آئیوٹا دو منٹ میں اس کی اپلیکیشن بھی ذرا آپ لوگ سن لے کمپلیکس نمبر اب ہمارے مائن میں یہ بھی سنا سکتا ہے نا جس طرح آپ لوگ کلاس میں ٹیچر سے پوچھتے ہیں سر ہم کمپلیکس نمبر پوچھتے اس کے اپلیکیشن بتا دیں کہ یہ جو ہے ریال لائپ میں یا سائنس میں کدھر استعمال ہوتے ٹھیک ہے اچھا کمپلیکس نمبر کو ہم بہت سی فیلڈز میں استعمال کرتے ہیں ان فیلڈ آف آپ کے بک میں منشن ہے فیزکس میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کے لیول پر اب ادھر کمپلیکس نمبر نہیں آئی کہ آپ کے فیزکس میں فیزکس میں استعمال کرتے ہیں اچھا جی بہت امپورٹن رول اس کا انجینئرنگ میں انجینئرنگ تو جانتا ہو نا سب جانتے ہوں گے کیونکہ آج کل کسٹرن تو سب انجینئرنگ اور میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ میں استعمال کرتے ہیں جی اچھا اور بھی بہت سے ریال لیکن انجینئرنگ میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ چلے بک والے کا ہی میں بتا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک انجینئرنگ ہوتی ہے جس کو ایرینورٹیکل انجینئرنگ ہم کہتے ہیں ایرینورٹیکل انجینئرنگ یہ ہوائی جہاز وغیرہ میں جو بندہ ایک اس میں جاتے ہیں نا ائر فورس میں تو ان کو تربیت دی جاتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر کمپلیکس نمبر تویوٹا اس میں کیا کام ہے تو انشاءاللہ جب آپ فیسی لیول پہ جائیں گے اور آگے آپ بیسی میں جائیں تو ایک کمپلیکس نمبر کو جب ہم گراب اب گراب بھی آپ کیلئے کلیر نہیں ہے نا جب آپ فیزیکس میں امیس میں پڑھیں گے اس کو گراب کہتے ہیں جب ہم گراب پہ کمپلیکس نمبر کو پلوٹ کرتے ہیں نا تو یہ گراب پہ ہمیں اس طرح کرف دیتا ہے اور آپ تو بچے آپ کے مائنڈ کیلئے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے نا تو وہ کس انداز سے جاتے ہیں کرف کے انداز میں جا رہا ہوتے ہیں نا تو یہ سپیس میں کس انداز سے جائے گا صحیح ہے کتنا چینج ہر ایک پوائنٹ پہ آئے گا نا تو اس کو سٹیڈی کرنے کے لیے یہ ایرنوٹکل انجینئرنگ کے لیے اس کے لیے بہت کام آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آپ اپنے بک میں پھر دیکھ لیں الیکٹرکل انجینئرنگ میں الیکٹرکل انجینئرنگ سب جانتے ہیں نا یہ جو بجلیوں کا کام آسان زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ویسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن جو سرکت